سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ مباشرت کے عداب کون کون سے ہیں اور مباشرت کس طرح کی جاتی ہے ہم بستری کے کون سے عداب ہیں کن کو فالو کرنا چاہیے اور کن سے دور رہنا چاہیے دوران جمع گفتگو کرنا کیسا ہے بات یہ ہے کہ دوران جمع بات چیت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کاموش رہیں مباشرت کے دوران بات چیت کرنا گروہ قرار دیا ہے اسی طرح صحبت کے دوران بھی کسی اور کا خیال اپنے دل میں لانا مقروح ہے اور کوئی عورت بھی اگر کسی اور مرد کا خیال لائے گی یا پھر مرد کسی اور عورت کا خیال لائے گا تو یہ بھی زنا میں شامل ہوگا اس لئے صحبت کے دوران مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں ہی خیال رکھیں کسی اور مرد یا عورت کے خیال اپنے دل میں ہرگز بھی نہ لائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ ہماری پوری ویڈیوز دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول